موسیقی ایک کہتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں امداد کافی آپ نہیں دیتا ہے ہمارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی رقم نہیں ملی اتنی ملی ہے یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ہم نے آرادہ یہ ملکوں کے درمین ہوتا ہے میں ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں ہمیں اب خارجہ پولیسی کے معاملے میں مچور ہونا پڑے گا بحث یہ ہونی چاہیے کہ کیا فلانا اقدام پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے مطلب ہے آنر بیس پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے انٹرس بیس پولیٹکس ہونی چاہیے یہ جو ہم نے ایک یہ جذبات سے تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ سے اتنی محبت کیا ہم نے آپ نے اتنا عشق کیا اور آپ تو ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آئے یہ تو بین و لقوامی تعلقات نہیں ہوتے تو ہم کیونکہ ہمارا ڈسکشن اس قسم کا ہے اگر کوئی قیہ بھی دیتا ہے دو مور تو جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ کیوں کہتے ہو اس کا جواب یہ کہ ہم نے بہت کر دیا ہے اور یہ یہ ہم نے کر دیا اور یہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم فرا کام نہیں کر سکے انہوں نے وہی کہنا ہے جو انہوں نے کہنا ہے ہمیں وہ کہنا ہے جو ہمیں کہنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنیادی طور پہ ہم تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں امریکہ سے مہا ذرائی وارا کھاتی ہے اگر کانی صاحب دیکھئے عوام پوچھ یہ پوچھ رہی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی پہلے تو یہ مانتا ہی نہیں تھے کہ ہماری جنگ ہے وقت امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے ہمارے اندر انتشار ہو رہا تھا ہمارے ملک میں امریکہ نے ہمیں دیا کیا ہے دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا جہاں پاکستان میں لوگوں کی راہ ہے اور میں پاکستانی ہوں تو میرے جذبات وہی ہیں جو پاکستانی ہوں کے کہ امریکہ نے ہمیں بار بار استعمال کیا ہے ہم امریکہ کے عادتوں استعمال ہوئے ہیں لیکن اقبال کا کہنا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے دوسری طرح یہ امریکہ میں لوگ بیٹھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو ہم اتنے برسوں کے اندر اتنے بلین ڈالر امداد دے چکے ہیں یہ واحد ملک ہے جس میں ہماری ایم بیسی کو لوگوں نے جا کے جلا دیا اور ایک افواہ کی بنیاد پہ جلا دیا ہمارے کتنے افراد وہاں بعض اوقات قتل ہو جاتے ہیں ڈپلومیٹ ہو چکے ہیں ماضی میں یہ کو وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے ہیں یہ ان کا موقف ہے بطور پاکستان کے سفیر کے میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو یہ باور کراؤں کیجئے جو آپ کی شکایتیں ہیں وہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے ان کو نظرانداز کیجئے اور ہمارے ساتھ دوستی رکھئے اور اپنے لوگوں کو سمجھاؤں کہ بھائی دیکھو وہ سب باتیں اپنی جگہ یہ شکایتوں کے باوجود یہ رشتہ قائم رکھنا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس پہ غور کر لیں جو میرے استدلال ہے کہ کیوں اچھا یہ تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں اور اب تک میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے صدر پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کے حضب اختلاف کے رہنما میاں نواز شریف اور پاکستان کی تمام اہم سیاسی جماعتوں کے لیڈر الطاف حسین صاحب ایمکیو ایم کے قائد ای این پی کے قائد جناب اسفندیار والی سب اس پہ متفق ہیں کہ پاکستان امریکہ سے مہادرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا امریکن آبادی دنیا کی آبادی کا پانچ فیصد ہے لیکن امریکہ دنیا کی معیشت کے پچیس فیصد کو داریکٹلی کنٹرول کرتا ہے جس کے نتیجے میں باقی معیشت پہ بھی اس کے اثرات ہیں اور دنیا کا پوری دنیا میں جو ملٹری سپینڈنگ ہوتی ہے اس کا پچاس فیصد یعنی پوری دنیا ایک طرف امریکہ ایسا بھی بات ٹھیک ہے عوام یہ پوچھتی ہے کہ عوام کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے نہیں دیکھیں عوام کو پہلے تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے جو میں آپ کے توسط سے سمجھا رہا ہوں اور دعا کروں گا مطبیق رمضان کا مہینہ ہے انشاءاللہ شہب قدر کو دعا کا موقع ملتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے تعلقات جذبات کے اوپر نہیں مبنی کہ ہمارے اللہ کیا کیا ہے کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے تعلقات خراب ہونے میں ہم ان تعلقات سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں اور جہاں ہمارے غلطیاں ہیں اپنی ان کو دور کریں جہاں دوسرے کے غلطیاں ہیں ان کو پریس بیک لڑ جھگڑ کے نہیں ہوتا ہے امریکہ نے ہمارے پر سینکشنز لگایا امریکہ چھوڑ کے چلا گیا بھول گیا ہمارے پیسے لے لیا ہے سکسٹینز نہیں دیا ہمارا نقصان آپ کہتے ہیں ہمارا کیا نقصان ہے نہیں تو چلیں ہم نے پھر بھی غاس تو نہیں کھایا ہم زندہ رہے ملک چلتا رہا سب کچھ ہوتا ہے یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہے پاکستان میں ہونا ہے اگر پاکستانی قوم یکسوی سے یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں سینکشنز ہی بہتر ہیں ہمیں مختلف قسم کی مہادرائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کمپلیٹ کنسنسس ہے سیاسی طور پر کہ امریکہ کے ساتھ علقات بنانے ہیں مہادرائی اس کا سبب سن لیجئے دیکھیں پاکستان کی قیام پاکستان کے بعد سے اب تک پاکستان کی سب سے زیادہ جو سلامتی کو خطرہ رہا ہے وہ کہاں سے رہا ہے کس سے خطرہ رہا ہے پاکستان کو پاکستان کے سب سے بڑے پڑوسی ملک سے اچھا اسی کی وجہ سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں فوجی مال و اسباب کی سامان کی ضرورت ہے ہماری ائر فورس انیس سو پینسٹھ کی جنگ لڑی تو ایف ون و فور تیاروں کے ساتھ لڑی جو کہ امریکہ سے ہمیں ملٹری ایڈ تو دے رہا ہے تو یہ بتائیے ایکنومک ایڈ کون سی ملی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کیری لگر بل تو پچھلے سال کا چل رہا ہے بھی تھا کہ ایک دھیلہ نہیں آیا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی دیکھیں کیری لگر بل اصل میں یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے کیری لگر بل ہے آتھرائزیشن بل اگلے پانچ سال کے لیے اس وقت جو پیسہ آنا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو دوہزار نو کے لیے بجٹ میں پیسے امریکہ کے اپروو ہونے تھے وہ تین ارب ڈالر کے قریب پاکستان کے لیے مختلف مدوں میں اپروو ہو چکے ہیں ابھی کتنا پیسہ آیا کانی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بلین کے قریب کیش ہمارے ٹریجوری میں جمع جائے ہو چکا ہے امریکہ کی طرح سے مختلف مدوں کے اندر اور بہت ساری اور مدوں کے اندر ہمیں دیا جا چکا ہے مگر ہمارے فنانس میں صرف برقس کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ملائے کچھ نہیں بھی تھا اور زرداری صاحب یہی سارا وقت شوڑ ڈالتے رہے ہیں کہ یہ دیا نہیں امریکہ نے دیا نہیں یہی ہونا چاہیے کہ کہنا تو یہی چاہیے کہ ہمیں جو آپ دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمیں تو یقیناً اور مانگنا چاہیے مگر بنیادی پہلے بات یہ کہ یہ سب مسئلہ صرف امداد وغیرہ کا نہیں ہے یہ طاقت کے توازن کا ہے کیا ہم یہ کریں کہ امریکہ سے ہم تعلقات خراب کر لیں جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور بھارت اس سے اچھے تعلقات قائم کر لیں تو اس کے بعد یہ بتائیے کہ ہم ہمارا ساتھ دینے والا کون ہوگا ایران ہے ایران کی اپنی ایک کیفیت ہے اپنی صورت ہے وہ ہمارے لئے کوئی جنگ تو نہیں لڑے گا بھارت سے افغانستان ہے وہ خود ما شاء اللہ مطبع کہ اس کے اپنے حالات ہیں اچھا چین ہے چین کی اپنے اقتصادی معاملات ہیں چلی آپ کی بات یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ بھارت کی وجہ سے تو یہ بتائیے افغانستان میں ہم امریکہ کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں نہیں ہم امریکہ کی جنگ نہ ہمیں لڑنی چاہیے نہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں ہم صرف استحکام کی کوششوں میں مصروف ہیں افغانستان میں استحکام ہوگا ہمارے ہاں استحکام ہوگا یہ سارے مسائل ہمارے ہاں کیوں پیدا ہوئے ہم نے سوویت یونین کے خلاف جد و جہد میں بہن الاقوامی جنگ وہ صرف امریکہ کی جنگ نہیں تھی ساری دنیا کی تھی اسامہ بن لادن صاحب سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے کہنا مزکہ ایمان الزوحیری صاحب مصر سے آئے ہوئے تھے ہمبلی صاحب انڈونیشیا سے آئے ہوئے تھے ہم نے سب کو آنے دیا غلطی اس وقت جو ہمارے لوگ تھے حکمران انہوں نے کر دی کہ نیجی نہیں یہ جہاد ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو رہے گا وہ سب ٹھیک نہیں ہوا روس چلا گیا روس گیا امریکہ بھی چلا گیا ہمارے پاس یہ سارے کے سارے مسائل بیٹھے رہ گئے کسی بھی ریاست کے استحقام کے لیے غیر ریاستی طاقتوں کے پاس اتنی فائر پاور ہونا اچھی بات نہیں ہے اب اس وقت امریکہ اور ہمارے درمیان جو کومن انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے ہمیں بھی خطرہ ہے تو اس لیے اگر ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ان لوگوں سے فارغ ہو سکیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا لانگ ٹرم ہمیں اپنی قومی خودمختاری اگر عزیز ہے تو ہمیں اپنی زراعت کو بہتر بنانا ہوگا کہ اس کی اگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہماری بڑھے ہماری سانتی پروڈکٹیوٹی بڑھے دیکھئے نا پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایک سو بیانوے ملکوں کے اندر جو کتابیں چھاپنے کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک سو اسیوے نمبر پہ ہے ہمارے ہاں صرف اٹھاون فیصد بچے جو ہیں تعلیمی میدان کے اندر اس وقت امریکہ میں ایک لاکھ انڈین بچے امریکی اونیورسٹیو میں پڑھ رہے ہیں صرف چھہ ہزار پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ جو توازن ہے اس توازن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سانس لینے کی محلت چاہیے دیکھیں ہم میرے پاس ایک میرے پاس رہ گیا ہے میں آپ سے ایک سوال بڑا امپورٹن پوچھنا یہ افغانستان پاکستان احالی میں پریزیدن صلی اللہ علیہ صاحب کا یہ بیان آیا کہ یہ افغانستان پاکستان کو ایکویٹ کرنا آف پاک یہ منظور نہیں کیا مطلب ہے ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی تاریخ الگ ہے حالات الگ ہیں افغانستان جو ہے وہ یقیداً ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں تباہ ہوا ملک ہے اور اس کو بین الاقوامی طاقتیں جا کے دوبارہ اثر انو اس کو بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کر رہی ہیں پاکستان الحمدللہ ایک مستحقم ریاست ہے ہمارے پاس ایک موصر فوج ہے اچھے انٹیلیجنس ادارے ہیں ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے سیاسی جماعتیں ہیں میڈیا ہے ہمیں اپنے اندر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ تو ہمارا اپنا بھی اتفاق کر رہا ہے لیکن ہمیں کسی کو باہر سے آ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ امریکی افغانستان اور پاکستان کو بالکل ایک جیسا سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جیسے انہیں افغانستان میں جا کے سب کچھ بنانا ہے پاکستان میں بھی آ کے سب کچھ بنانا ہے اور ایسا نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر لاس سیگمنٹ میں آتے ہیں